السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر عاطف نصیم اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل سائنس میٹ سینسیبل آج کے لیکچر میں ہم ورسٹیلیٹی آف کواڈریٹک فارمولا پہ بات کریں گے ہم اس پہ بات کریں گے کہ کواڈریٹک فارمولا تو کواڈریٹک ایکویشن کے لیے ہم نے ڈیرائیف کیا تھا لیکن اس کی ورسٹیلیٹی بہت زیادہ ہے اس پہ آپ مختلف قسم کے اور ایکویشنز بھی سالف کر سکتے ہیں جو کواڈریٹک ایکویشنز نہ ہو جو کیوبک ایکویشنز ہو یا پاور فور والے ایکویشنز ہو یا پاور ایٹ والے ایکویشنز ہو یا ایسے ایکویشنز ہو جو آپ کے ساتھ الجبک ایکویشنز ہو ہی نہ ایسے ایکویشنز ہو جس میں ٹرگنومیٹرک فنکشنز انوالو ہوں ایسے ایکویشنز ہو جس میں ایکسپونینشل فنکشنز انوالو ہوں ایسے ایکویشنز ہوں جن میں لاغریتمک فانکشنز انوالب ہوں یہ قوارٹریک فارمولا کی ورسٹیلیٹی ہے اور یہ اس کی سپریٹنس ہے کہ آپ اس کو کہاں کہاں پر اپلائی کر سکتے ہو آپ اس کو مختلف سیریز آف ایکویشنز پر اپلائی کر کے اپنے روٹس فائنڈ کر سکتے ہو اپنے لیے آنسر فائنڈ کر سکتے ہو جیسے ہم نے کہا کہ یہ ڈیرائیف تو قوارٹریک ایکویشن کے لیے ہوا تھا لیکن جب ہم نے اس کے فائدے سمجھے اس کی ورسٹیلیٹی سمجھی تو ہم نے اس کو مختلف اور ایکویشنز پر بھی اپلائی کیا لیکن جیسے آپ کو کلیر ہے کہ یہ قوارٹریک فارمولا جو ہے کچھ رولز کے true ایکویشنز پر اپلائی ہوگا تو ہر ایکویشن پر تو یہ اپلائی نہیں ہو سکتا یہ بات غلط ہے کہ یہ ہر ایکویشن پر اپلائی ہو جائے گا اور اس سے ہم ہر ایکویشن کو سالف کر سکتے ہیں لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں اگر وہ کنڈیشنز ان ایکویشنز میں موجود ہو تو آپ جو ہے یہ فارمولا اس پر اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قوارٹریک فارمولا کی x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a یہ آپ کے ساتھ قوارٹریک فارمولا ہے اور یہ قوارٹریک فارمولا ہم نے کس ایکویشن کے لیے ڈرائیف کیا تھا یہ قوارٹریک فارمولا ہم نے ڈرائیف کیا تھا the standard form of قوارٹریک ایکویشن کے لیے ax square plus bx plus c is equal to zero اس ایکویشن میں آپ ایک خاص بات نوٹ کریں اس ایکویشن میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ قوارٹریک ایکویشن ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کے ساتھ ویریابل کا پاور ہے یہاں پر اس ویریابل کا پاور اس کے ڈبل ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے قوارٹریک ایکویشن جو جنرل فارم ہے ہمارا قوارٹریک ایکویشن کا جس کے لیے ہم نے فارمولا ڈرائیف کیا ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ویریابل کا پاور ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹرم بھی موجود ہوتا ہے جس میں اس ویریابل کا ڈبل پاور ہوتا ہے جیسے یہاں پر ون پاور ہے تو یہاں پر اس ون کا ڈبل آپ کے ساتھ ٹو پاور ہو گیا یہ وہ کنڈیشن ہے جو کسی بھی قویسچن میں اگر موجود ہوگی تو اس قویسچن کو آپ قوارٹریک فارمولا سے سالف کر سکتے ہیں آپ کو کچھ اگزامپلز میں نے یہاں پہ دیئے ہیں اور ان سب اگزامپلز کو آپ قوارٹریک فارمولا کے through solve کر سکتے ہیں اپنے لئے unknowns جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں یا ان equations سے آپ x کی values معلوم کر سکتے ہیں ان equation کے roots یا solution sets جو ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں ان سب فارمولاز میں ایک بھی قوارٹریک فارمولا نہیں ہے ان سب equations میں آپ کے ساتھ ایک بھی قوارٹریک ایکویشن نہیں ہے لیکن ان سب equations میں وہ interesting fact موجود ہے جو اس quadratiq equation میں موجود تھی یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہاں پر x2 ہے تو اس کا double power بھی موجود ہے اگر یہاں پہ x power four ہے تو اس کا double power بھی موجود ہے اگر یہاں پہ three power x ہے تو یہاں پر three power exposed x ہے مطلب اس کا double power ہے اگر یہاں پہ آپ کے ساتھ cause x ہے تو یہاں پ کے ساتھ cause square x ہے اگر یہاں پر آپ کے ساتھ x power 1 by 2 ہے تو 1 by 2 کو آپ ڈبل کر دیں تو یہاں پر x power 1 ہے ان سب میں ایک ایکویشن بھی quadratic نہیں ہے لیکن ان سب میں وہ خاص بات موجود ہے جو یہاں پر ہم نے study کی ان ایکویشنز کو ہم کہتے ہیں کہ they are not quadratic but they can be reduced to quadratic ان کو ہم quadratic میں convert کر سکتے ہیں quadratic تو یہ نہیں ہے لیکن اگر ہم ان میں کچھ tricks کریں کچھ substitutions کریں تو ہم ایسے equations کو quadratic میں convert کر سکتے ہیں depending on this condition کہ آپ کے ساتھ x کا جو power ہوگا اس کا double power بھی آپ کے ساتھ اسی equation میں موجود ہوگا تو اگر یہ condition موجود ہے تو آپ اس equation کو quadratic کے clothes پہنا سکتے ہو اور پھر آپ اس کو quadratic formula سے solve کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ tricks کیا ہیں وہ tricks اسے ہم کہتے ہیں substitutions ہم نے اس equation میں کچھ substitutions کرنا ہے اور ان substitutions کے ساتھ یہ equations جو ہمیں بہت مشکل لگ رہے ہیں یہ equations simple quadratic equations میں convert ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور let's suppose اس question کو آپ دیکھیں تو اس question میں جو یہ x square ہے جو single power والا element ہے اس کو آپ y consider کر دیں اور پھر اسی y کا آپ square لے لیں دونوں sides پہ تو y square is equal to x power 4 مطلب اس quantity کو آپ نے y کہہ دیا اور اس quantity کو آپ نے y square کہہ دیا یہ آپ کی substitution تھی ٹھیک ہے اس میں یہ substitution یہ ہماری main substitution تھی جو ہم نے کی y is equal to x square اور پھر اسی کا square لے کے y square is equal to x power 4 اگر یہ دو substitution اس equation میں ہم put کر دیں تو یہ y square سے replace ہو جائے گا اور یہ y سے replace ہو جائے گا آپ کے ساتھ equation simply آ جائے گی y square plus 3y plus 5 is equal to 0 اس طرح اس question میں دیکھیں اس x power 4 کو ہم نے y کہہ دیا اور اس x power 8 کو ہم نے y square کہہ دیا اور substitute کر دیں تو آپ کے ساتھ simple statement آ جائے گی اسی طرح اس equation کو دیکھیں 3 power x کو ہم نے y کہہ دیا اور 3 power 2x کو ہم نے y square کہہ دیا substitute کر دیں تو آپ کے ساتھ y square minus 5y plus 36 is equal to 0 simple equation آ جائے گی اس equation کو دیکھیں cause x کو ہم نے y کہہ دیا اور cause square x کو ہم نے y square کہہ دیا substitute کر دیں آپ کے ساتھ simple equation آ جائے گی اس equation کو دیکھیں x power half کو ہم نے y کہہ دیا اور x power 1 کو ہم نے y square کہہ دیا substitute کر دیں آپ کے ساتھ simple equation آ جائے گی یہ equations جو x میں quadratic نہیں تھے یہی equations substitution کرنے کے بعد y میں quadratic ہو گئے ہیں یہ بات دوبارہ سنیں یہ equations جو آپ کے ساتھ x variable میں یہ equations ایک بھی quadratic نہیں تھے اس equations میں کچھ substitution کر کے ہم نے ان سب equations کو y variable میں quadratic بنا دیا ہے ابھی اگر ہم نے انہیں y variable میں quadratic بنا دیا ہے تو ہم اس کے لیے y کو find کر سکتے ہیں by quadratic formula ٹھیک ہے چونکہ اس میں variable y involved ہے تو ہمیں y کے answers ملیں گے ہمیں x کے answers تو نہیں ملیں گے کیونکہ یہاں y involved ہے so we will find y each equation will have two solutions ہم اس ہر equation میں a, b اور c کی values find کر کے اس formula میں put کر سکتے ہیں لیکن یہ formula جو آپ کے ساتھ ہوگا یہ ہمیں x نہیں دے گا بلکہ یہاں پہ یہ ہمیں y دے گا y is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a اور اس کے لیے آپ کا جو standard equation ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا وہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح ہوگا کہ ay square plus by plus c is equal to zero جو بھی ایک quadratic equation ہے لیکن یہ quadratic equation invariable y ہے اور یہ quadratic equation invariable x ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ quadratic equations بن گئے آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے آپ نے اپنے لیے y کی values find کرنی ہے آپ کو y کی دو values بھی مل سکتی ہیں آپ کو y کی single value بھی مل سکتی ہے depending on the nature of the roots جو ہم نے پسکے لیکچر میں discuss کر لیا لیکن آپ quadratic equation کا formula use کر کے اپنے لیے y کی values find کر سکتے ہیں لیکن interesting fact یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے y کی values find نہیں کرنی آپ نے تو x کی values find کرنی ہے یہ تو y کی values ہم نے اس لیے introduce کی تاکہ ہم اپنے equation کو quadratic میں convert کر کے پھر ہم اپنا formula use کر سکے ٹھیک ہے تو وہ جو effect ہم نے produce کیا تھا ہمیں اس کا anti effect بھی produce کرنا پڑے گا اور ہمیں y کی values نہیں چاہیے ہمیں x کی values چاہیے تو ایک دفعہ جب آپ y کی values find کر لیں گے پھر آپ نے اپنے اسی substitution کو use کرتے ہوئے re substitution آپ نے کرنی ہے اور آپ نے دوبارہ x کی values find کرنی ہے فار ایکزامپل اگر لیٹس سپوز اس ایکویشن کو میں نے quadratic formula کے true solve کیا اور فار ایکزامپل میرے ساتھ آ گئے دو answers y is equal to 3 آ گیا اور y is equal to 9 آ گیا لیٹس سپوز میں نے اسے solve نہیں کیا یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر اس ایکویشن کو ہم quadratic formula سے solve کریں اور میرے ساتھ دو answers آ جائیں y is equal to 3 اور y is equal to 9 تو ہم نے y کی values تو find نہیں کرنی ہم نے تو x کی values find کرنی ہے تو یہ x y میں کیسے convert ہوا تھا اس substitution کے ذریعے ہم نے x square تھی جگہ y put کر دیا تھا تو ابھی ہم re substitution کریں گے دیکھیں آپ کے ساتھ ہے x square is equal to y تو y کی آپ کے ساتھ دو values آئی ہیں تو یا تو x square آپ کے ساتھ 3 کے equal ہو جائیں گے اور یا پھر x square آپ کے ساتھ 9 کے equal ہو جائے گا تو یہاں سے بھی آپ under root لے لیں تو x is equal to plus minus under root 3 اور یہاں پر بھی x is equal to plus minus 3 تو آپ کے ساتھ x کے 4 answers جو ہیں وہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے ایک plus under root 3 ہے ایک minus under root 3 ہے ایک plus 3 ہے ایک minus 3 ہے تو آپ نے actually کیا کیا آپ نے ایک ایسا equation اٹھایا جو quadratic نہیں تھا آپ نے اس equation کے ساتھ substitution کی آپ نے اس substitution کے ذریعے اس equation کو quadratic میں convert کر دیا آپ نے اس quadratic equation کے roots نکالے اور ان roots کے ساتھ پھر آپ نے جو ہے substitution کا reverse process کیا مطلب اس کو واپس آپ نے original variables میں convert کر دیا تو یہ substitution بھی آپ کے ساتھ mathematics میں ایک بہت important اور بہت strong tool ہے یہ بہت مشکل questions کو آپ کو لیے بہت آسان کر دیتا ہے substitution کا method جو ہے یہ آپ کے لیے ظاہری ایک مشکل question میں اگر آپ substitution کر دیں تو وہ question بڑا easy ہو جاتا ہے جسے آپ آگے solve کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ substitution کے ذریعے جب آپ ایک variable کی جگہ دوسرا variable put کر دیتے ہیں تو آپ کو اس دوسرے variable کے answers ملتے ہیں لیکن question میں آپ کو اس پہلے variables کا answer پوچھا جاتا ہے تو جب بھی substitution کا مقصد پورا ہو جاتا ہے آپ نے اس substitution کا reverse process کرنا ہے اور آپ نے variable کو واپس convert کرنا ہے اور real answers جس variable کے answers آپ سے مانگے جائیں اسی کو آپ نے find کرنا ہے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی Thank you students